آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور ترکی کے درمیان کچھ ہی مہینے میں ٹرین سروس کا افتتتہ ہونے جا رہا ہے دولو سن دولو آگے تو سن لو اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کا پہلے افتتتہ نہیں ہوا تھا اس کا افتتتہ آپ کو شاید یاد ہو 2009 میں اس کا افتتتہ ہوا تھا اور ایک سروس شروع بھی کی گئی تھی ٹرائی کے طور پر کہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے مگر وہ ہمارے پاس تو پتا ہے پھر ایک ڈیڈرشپ بھی اہمیں تھی دوسروں کے پریشر بھی بہار سے لینے پا رہے تھے تو یہ بس اس کا کچھ بنا نہیں ہے اور یہ چل نہیں سکی آگے تو بہر ایس کا افتتہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اسلام آباد سے شروع ہوگی اور ہیدر شاہ ٹرکی تک پہنچے گی اور اس میں 1950 کلومیٹر پاکستان میں ہوگا 2600 کلومیٹر ایران میں ہوگا اور 1900 کلومیٹر ٹرکی میں ہوگا اور یہ ایک بہت شاندار خبر ہے کیونکہ اس کا پاکستان سے بے انتہا فائدہ ہونے والا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے جب ہم پروڈک لے کے جائیں گے تو وہ بیچ میں ایران ہے وہاں تک پہنچے گا پھر ایران سے آپ سینٹرل ایشیا تک جو روس کی جو ریاست تھی تھی جو پہلے اس میں ازبکستان، ترکومنستان، ازبکستان اور تاجکستان یہ جو پورا ایریا ہے اس کو بھی کور کریں گے اور پھر ہم ٹرکی تک پہنچیں گے اب ترکی کے بلکل نیکس ڈور میں یورپ ہے تو ہم آسانی سے اپنے پروڈک یورپ تک بھی بچا سکتے ہیں اور یہ ہمیں سستہ بھی بہت پڑے گا اب اگر ہم شپ سے ہم اپنے پروڈک یورپ بھیجتے ہیں تو اس کو 45 ڈیز یعنی 45 دن لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے اب اگر یہ ٹرین جب سروی شروع ہوگی تو اس کو جب ہم نے یہ 2009 میں شروع کیا تھا تو اس کو تیرہ دن لگے تھے اسلام آباد سے ٹرکی پہنچنے میں تیرہ دن اور یورپ بلکل برابر میں ہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہاں 45 دن اور کہاں تیرہ دن اور اب جو ٹریک بچھے گا اس کے تھرو ہم صرف گیارہ دن میں وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ سستہ بھی پڑے گا اور یہاں پر اتنی سیکیورٹی بھی ضرور بھی نہیں ہے اور بڑی آسانی سے ہم اپنے پروڈک آگے پہنچا سکیں گے اور پاکستانی ایکانومی جو ہے اس کو ایک دم بوسٹ ملے گا اور ایک اچھی بات اور ہوئی ہے کہ اس وقت پاکستان اور ایران کا ایک ہی بورڈر کھلاوا تھا اب الحمدللہ سیکیورٹی وائز بھی بڑی آسانی ہو گئی ہے تو ایران نے اپنا ایک اور بورڈر پاکستان کے ساتھ کھول دیا ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ ایران بھی سی پیک میں شامل ہو چکا ہے تو اس کے تھرو اب وہ دروازے کھل رہے ہیں ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تروازے کھل رہے ہیں ٹرین سروی شروع ہوگی سمان آئے گا جائے گا اور انڈیا کو تقلیف ہوگی کیونکہ اب سب ملکے ہیں یہ ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ اب اس میں اچھا ہی اس میں کون کونسیکنٹی تھے ہیں ایران سعودی رب کو بلکل پسند نہیں ہے امریکہ کو بلکل پسند نہیں ہے ٹرکی سعودی رب کو بلکل پسند نہیں ہے امریکہ کو بلکل پسند نہیں ہے انڈیا کو بلکل پسند نہیں ہے تو کیوں اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ سرویس شروع نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہے زرداری کے زمانے میں بھی ہم نے ایک گیس پائپ لائن کا ہم نے کونٹریک کیا تھا ایران کے ساتھ اور ایران نے تو وہ پائپ لائن ہماری بورڈر تک پچھا بھی دی تھی اگر ہم پریشر نہیں لے سکے امریکہ کا اور وہ آج تک وہاں پر پائپ لائن ڈیلی بھی ہے صرف ہم نے کنیک کرنا ہے اپنی پائپ لائن وہاں تک پچھانی اور گیس ہی گیس ہوگی مگر پریشر نہیں لے سکے مگر اب اس سعودیز کو اور امریکہ کو نہیں پتہ کر ان کی ٹکر خان سے ہوگی ہے یہ بولنا نہیں بھائی میں نہیں مانوں یہ تو سرویس چلے گی اور انشاءاللہ چلے گی کیونکہ اب اس میں پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان اب سوچنے لگیا ہے اور دنیا کو بھی پتہ لگیا ہے یہ دوسری اب منمائنی نہیں چلے گی تو انشاءاللہ ملکل صحیح کہا تھا شروع میں یہ خان صاحب نے کہا گھبرانہ نہیں ہے بس اب ترقی کا سفر شروع چکا ہے اور ایک جو سکسٹیز میں جو پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایشیا کا سنگاپور ہے وہ مقام ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس کو شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کرنا نہیں بھولی گا پلیس اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی